سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات آج میں اپنے بھائیوں کو ایک بہت مجرم نسخہ بدلانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا پاور فور ہے اتنا اس کا فیدہ ہوگا کبھی ہمیں یاد کریں گے ان میرے بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے جو عرصہ دراز سے جن کو شوکر کا مسئلہ ہے پریشان ہے اتنا مسئلہ ہے اتنی پریشان ہیں ان کے لیے اتنا پاور فور اتنا مجرم اور اتنا زیادہ تجربے والا عمل ہے اور یہ نسخہ ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس پر تجربہ کیا ان کو فیدہ ہوا اور جو چار پائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے آج وہ چل رہے آج وہ دعاوں میں یاد کرتے ہیں اتنا قیمتی نسخہ جو آپ کو یوٹیوب سے آج ملے گا پہلے کبھی ایسا نسخہ کبھی کسی نے آپ کو دیکھ لے نہیں ملے گا کوئی حکیم نہیں بدلانے کے لیے تیار نہ آپ نے کوئی نسخہ دیتا ہے بس عارضی دیتے ہیں عارضی جن کا فیدہ نہیں ہوتا اور آج جو ہم آپ کو نسخہ دیں گے یہ مجرم دیں گے ازمایا ہوا دیں گے آج آپ کو راز کی بات بدلائیں گے اور پاورفل نسخہ دیں گے اور یہ دو چیزوں کا استعمال کرنا اس کے اندر اور یہ شکر آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی جن کو انسخہ دراز سے ان کے جسم کے اندر شکر کا مسئلہ نہیں رہے گا آئیے آج آپ کا علاج کرتے ہیں شکر کا اتنا مجرب ہے میرے محترم بھائیو آپ نے گھی لینا ہے اس کے اندر ایک درخت ہے نم جس کو نم کہتے ہیں یہ میرے محترم بھائیو میرے پاس ہے یہ والا پودہ یہ والا درخت اس کے یہ پتے اتار لیں اس طرح اس کے پتے اتار لیں یہ کڑوا ہوتا ہے کھانے میں بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کی ایک چھٹان پتے اتار لیں اور اس کو اچھی طرح پیس لیں پیس کر کے اس کی ایک چھوٹی سی ٹکی بنا لیں پیس کر کے ٹکی نمہ بنا لیں اور وہ تیل اور وہ جو گھی ہے ایک کڑائی کے اندر ڈال دیں اس کے آگ نیچے جلا دیں اس ٹکی کو اس کے اندر ڈال دیں ڈال کر کے اس کے نیچے آگ جلائیں اور یہ لال ہو جائے گی یہ اس کی ٹکی نیم کے پتوں کی یہ جو آپ نے چیز بنائی ہے اس کے اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی اس کا جو پانی ہوگا راس ہوگا وہ گھی کے اندر خشک ہو جائے گا جل جائے گا ختم ہو جائے گا جب وہ ختم ہو جائے اس کے اندر سے وہ جو شانشوں کی آوازیں آتی ہیں وہ بند ہو جائے گی اس وقت اس کو نکال دیں نکال کر کے اس کو پھینک دیں یہ باقی گھی ہے اس کو چھان لیں کسی کپڑے سے کسی برطن کے اندر اس کو محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح اور شام اس کے دو یا تین چمچ اس گھی کے یہ آپ کھائیں اس کا استعمال کریں چند دن کریں گے یہ ایک دفعہ بنا لیں اس کا آپ کو فیدہ ہوگا پندرہ دن کے اندر پھر بنالیں میں کہتا ہوں ایک دفعہ بنانے سے ایک دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو فیدہ ہوگا آپ کو فیدہ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ باقی کچھ ہے پھر دوبارہ بنا لیں اسی طرح یہ آپ استعمال خود بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی کروائیں تاکہ وہ بیمار آدمی چاہاں دعائیں دے گا ہمیں دعائیں دے گا اور جو بھی اس نسکے کو استعمال کرے گا وہ بھی ہمیں دعائیں دے گا اتنا مجرب نسکہ ہے جو آپ کو بتلا دیا ہے میرے مہترم بھائیو اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور یہ خود بھی استعمال کرنا اور اپنے دوستوں کو بھی اور میری ماں و بینوں کو بھی جن کو شکر کا مسئلہ ان کو بھی یہ نسکہ ضرور بتلانا اور اس کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کرنا تاکہ مسلمان لوگوں کو فیدہ ہو جائے نیکی مل جائے گی مل جائے گا